آج میں آپ کو ٹاپ ٹین بیسٹ فینکیلر ٹیبلٹ کے مطالب بتاتا ہوں کہ اوہ کونسا بہترین ٹیبلٹ ہے جو درد کو کنٹرول کرنے کے لئے درد کو ختم کرنے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی استعمال سے آپ کی درد ختم ہو جاتے ہیں ان میں جو ٹاپ فینکیلر میں نے سناتا ہے اوہ ہے فیراکسی کیم جو برکشن کی نام سے مارکٹ میں آتی ہے اوہ جو پٹوں میں درد ہوتے ہیں کمر میں درد ہوتے ہیں اسپیشلی اوڑ ایج میں اوڑ ایج میں جو ٹانگوں میں درد ہوتے ہیں کمر میں جو درد ہوتے ہیں مسکولر پہنے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے بعد جو میڈیسن آتی ہے اور نیفراکسین ہے نیفراکسین سوڈیم دو سا پچاس اور فانسو میلیگرام کی سٹرنٹ میں تھے ڈیفرینٹ پاور برینڈز ہوتی ہیں سنپلاکس اینی پراکس ہیں لیکن اس کا جو ایج میں نیفراکسین ہے جو کمر میں درد ہو ہڑیوں اور جوڑوں میں جو درد ہو آدھی سوڈ میں جو درد ہو اس سے ہمیں مائگرینٹ کہتے ہیں مائگرینٹ کے درد کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے استعمال سے درد ختم ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو ڈیسپیرین آتی ہے جو ایسپیرین اس کا ایکٹر اگریڈنٹ ہے پرانی ڈرگ ہے جو درد کو کم کرنے کے لئے کہ ساتھ ساتھ دل کے مریض زیادہ استعمال کر رہے کیونکہ خون کو پتلہ کر دیتی ہے جو ہارٹ اٹیک کے رسک کے ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی درد کو بھی ختم کرنے کے لئے استعمال جاتی ہے اس کے بعد بروپین آتی ہے بروپین جو بہت پاپلر برینڈ ہوتی ہے وروپین پرانی ڈرگ ہوتی ہے دو سو اور چار سو میلی گرام کی سٹرنڈ میں آتی ہے اور درد کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے بعد پیرستعمال جس کا پینڈال کی نام سے آتی ہے جو بخار اور درد دونوں کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے بعد نیمسولائیڈ آتی ہے نیمسولائیڈ جو نیمس کے نام سے نائس کے نام سے مارکٹ میں آتی ہے درد بخار کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے بعد جو میڈیسن آتے ہیں وہ مائٹ ہے جو ٹیپٹین میلیگرام ملاکسی قیم ہے جو جڑوں کے درد کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے بعد ڈائیکلوفینک سوڈیم جو بہت مشہور میڈیسن ہے جو ایوریک کے نام سے ایوریک کے علاوہ ورین کے نام سے کٹ آفین کے نام سے اور بہت سے ناموں سے ہیتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہونے والے فینکلر ہیں اور ڈائیکلوفینک سوڈیاں ہیں جو جوڑوں میں درد ہو ہڈیوں میں درد ہو آسٹیو ارترائٹس ہو ریمیتھوٹس ارترائٹس ہو کوئی چھوٹ لگنی کے وجہ سے ایکسیڈن کے وجہ سے چھوٹ لگنی سے جو زخم ہوتی ہے درد ہوتی ہے ان سارے درد کو ختم کرنے کے لئے آپ اس ڈائیکلوفینک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسینک جو ایساکلوفینک اس کا پامولہ ہے اور بہترین میڈیسن ہے جو ہر قسم درد کو بہترین اور اچھا میڈیسن ہے درد کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آتے ہو ٹرامال ہے جو ٹرارڈال ٹرامال جو بہترین میڈیسن ہے جو ایک نانسٹرائٹ انٹر ایمپلیمنٹی گروپ سے اس کا تعلق نہیں ہے اوفائرڈ رنگ ہے جو اس کے لانگ ٹائم یو سے آپ ایڈیکس ہو سکتی ہے اس کا جو ایک سیمیڈیڈن ہے وہ ہے ٹرامال پلس پیرسٹرامول جو ٹرامال پلس کے نام سے آتے ہیں اس میں دو میڈیسن کی کمپوزیشن ہے لیکن یہ اوفائرڈ میڈیسن ہے اور سیویر درد کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ اس کا استعمال کی حضر ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے اور تھورڈال ہے تھورڈال جو آپ نے فریشن کیا آپ کو چھوٹ لگے ہوئے اور شدید قسم کی درد ہو سیویر درد ہو تو اس کے لئے آپ تھورڈال ٹیپلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو کیٹورالک اس کا پامولہ ہے اور بہترین اور اچھا میڈیسن ہے جو ہر قسم درد کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ میں نے اس ڈرگ کی آپ کو ایک نام بتا لیا اس کی پل ڈیٹیل ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لینک موجود ہے فلیلیسٹ کا پینکیلر میڈیسن کی جو فلیلیسٹ ہے اس میں ایک ایک ڈرگ کی فل ڈیٹیل یوزز سائیڈ ایپک کانٹر انڈکیشن سب کچھ اس میں موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں جا کر ایک ایک ڈرگ کی فل ڈیٹیل آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تینکیو پا وچی